سلام علیہ وآلہ وسلم ویسے تو انسان کے لئے پوری دنیا اور دنیا میں جو خوش ہے تو انسان ہی کے لئے اللہ نے بنایا لیکن ان سب نے سب سے اپنی کی سرمایا وہ انسان کے لئے ایمان کا سرمایا اور یہ ایمان کا سرمایا بہت بڑے بڑے آدمی کو نصیب نہیں ہو مال والے کو ستوت والے کو امت والے کو نصیب نہیں ہو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس ایمان کی قولت سے مالا مال فرمایا اور ایمان اس وقت باقی رہے گا جب انسان ایمان کی محنت کرے گا اگر ہماری زندگی میں ایمان کی محنت نہیں ہے تو نہ ایمان باقی رہے گا اور نہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد دور ہوگی اور ہمارا ایمان اتنا کمزور اتنا ضعیف ہے کہ ہمارا ایمان ہمیں اپنے گھر سے مجرد میں نہیں لاسکتا ہے وہ ایمان ہمیں جنت میں کیسے لے جائے گا جو ایمان ہمیں اپنے گھر سے مجرد میں نہیں لاتا ہے اور وہ ایمان ہمیں جنت میں کیسے لے جائے گا جو ایمان ہمیں اللہ کی محبت پیدا نہیں کرواتا اللہ کا تعلق پیدا نہیں کرواتا پیغمبر کی سنت پر نہیں چلواتا وہ ایمان ہمیں کیسے اس دنیاں میں بھی جو بہت شارٹ لائف ہے بہت قصر زندگی ہے اس میں بھی کیسے ہمیں کامیابی ملے گی اور ملے کے بعد کی ہمیں شاہ امیش کی لا محبت دنگی میں کسان کیسے کامیابی حاصل کرے گا صحابہ سو فیصد ایمان والے تھے سو فیصد انڈر پسن صحابہ ایمان والے اور ایمان جب سو فیصد تھا تو نماز بھی سو فیصد اور نماز ایمان کی جان کیا ہے نماز ایمان کی جان کیا ہے اگر ہماری زندگی میں ایمان صحیح معنوں میں ہے اور ایمان قوی اور مضبوط ہے تو انشاءاللہ الرزیز ہو نہیں سکتا ہے کہ انسان کسی ایک نماز کو بھی قوی چھوڑ سکتا ہے جیسے انسان پیاس کے وقت میں پانی پینے پر مجبور ہوتا ہے بھوک کے وقت میں انسان کھانا کھانے پر مجبور ہوتا ہے گرمی کی شدت اور سختی کے وقت میں انسان ہوا کا لینے کا مجبور ہوتا ہے ایسے ہی اگر انسان کی زندگی میں ایمان قوی ہے اور مجبور ہے تو یہ ایمان انسان کو اللہ کی حتمات پر کھڑا کر کے رہے گا ہم جا رہے ہیں اور ہم سے راستے میں چلتے ہوئے ایک سریرہ گناہ ہو گیا کبیرہ گناہ سریرہ گناہ چھوٹا گناہ ہو گیا اگر ایمان قوی ہے تو ایمان اسی وقت چیک کر کے بتائے گا کہ بندہ تو چل تو رہا ہے نماز پڑھنے کے بعد گھر پہ جا رہا ہے اور نماز میں تو سیکھ کیا ہے کہ اپنا چہرہ دوسری طرح نہ کر اپنے نیچے دیجھ لے اسے کے تیرہ چہرہ گمانے سے گناہ ہو گیا ہے تو تیری نماز میں جانتے ہیں تیری نماز میں آج میں بھی بھائی کمزور ہوں ہم میں کا ہر خلد بشر کمزور ہے یا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہمیں بتاتا نہیں کہ تُو نے کیا غلطی کی ہے میرا اور آپ کا ایمان آپ کا نہیں میرا بھی کہ ہمیں ہمارا ایمان نہیں بتاتا کہ تُو نے آج صبح سے لے کر شام تک کون سے غلطی کی ہے اللہ کی اور بندوں کی گر اللہ کی کی ہے تو نماز جلی سے قضا کر لے اور بندوں کی کی ہے تو بندوں سے معافی مانگ لے ورنہ راست سے پہلا کا تیری دلوخ برواز کر گئی اور تیری موت آگئی تو مرنے کے بعد کوئی راستہ نہیں تو آج تو بھائی ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں آج کے لئے دار لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں ہماری نسلیں اگر ہم نے ایمان پر محلط نہیں کی اور جن کو اپنی دلگی میں ہم نے داپل نہیں کیا اور ایمان کے لئے قبھانی نہیں دی تو ہماری نسل کا بھائی کل کیا ہوگا ہم یہاں آئے نہیں اللہ ہمیں لائے لے تقدیر ہمیں یہاں لائی ہے اگر ہم نے یہاں آنے کا محصد یا کمانا ہی سمجھ لیا تو دنیا تو جنہی محنت کر لوگے چاہے چوبیز گھنٹے سر پٹک پٹک کے محنت کرو اپنے نصیب سے زیادہ کسی کو ایک ایش بھی مار بننے والا نہیں ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پیر دھو کر گھر پہ بیٹھ جائے اور کچھ نہ کرے یہ دنیا دار الاسباب ہے یہاں انسان کو اسباب کے احسیاء کرنا ہی کرنا ہے لیکن اسباب کو ارباب بنا لے کہ میرا اسباب رب ہے جب تک کہ میں کام نہیں کروں گا اللہ میرا پیٹ نہیں بڑے گا یہ غلط بھی دائیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک بڑ اپنے گھر سے نکل کر گھنسلے سے نکل کر اس کا گھنسلہ ہوتا ہے ہمارا مکان ہوتا ہے اس کا گھنسلہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے ایک بڑ صبح نکلتا ہے تو بلکل اس کا پیٹ ایمٹی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ویلی؟ بلکل ایمٹی کچھ نہیں ہوتا اور جب شام کو ایمٹی کو واپس آتا ہے لوٹ کے جب تو اس کا بس ہوتا ہے ایمٹی پھول ہوتا ہے اور وہ پیٹ بھر کے آتا ہے اسے کون کھلاتا ہے جو اللہ اس برد کے کھلانے پر قادر ہے وہ اللہ اپنے بندے کو نہیں کھلائے گا لیکن جب ہم نے دنیا کو اپنا رب مان لیا دنیا کو اپنا خلا مان لیا تو اللہ نے ہمیں دنیا کے حوالے کر دیا آج ایمان کمزور نماز کمزور علم کی کمی ذکر کی کمی اکرام کی کمی اخلاص کی کمی للاحیت نہیں ہے زندگی میں اس لئے کہ ہمارا ایمان ہی مضبوط اور بھئی یہی ایک وقت ہے ہمارے پاس یہی ایک وقت ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے آپ ایمان ہو گئی اللہ مرتبہ سوچو گے ربنا ابسرنا وسمینا فرجینا اے اللہ اب میں نے دیکھ لیا قبر میں کیا کہے گا ربنا ابسرنا اے اللہ سب کچھ دیکھ لیا وسمینا اے اللہ سن بھی لیا ایک سکنٹے دے فرجینا دنیا میں ایک وقت کا چلا جاؤں نامل صالحہ میں اچھے کام کر کے آؤں عمل صالح کر کے آؤں اِن نامو فرمون آج یقین ہو گیا بغیر عمل صالح کے مرنے کے بعد کامیابی نہیں ہے اے اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے ایک اس کے بعد دنیا میں آج بھی کبھی ایک سکنٹ کے لیے بھی آ جیسے گائی کے تھن سے جب دودھ باہر نکل گیا اندر جا سکتا ہے ایسے ہی انسان کا موت کے بعد میں پھر واپس آنا ممکن یہی ساٹھ سکٹی سیونٹ کی فکٹی ایک جو ہمیں شوٹ اللہ نے دی ہے یہی محنت کا میدان ہے اس نے محنت کر لے گے انشاءاللہ تو مرنے کے بعد کی عبدالعباد کی زندگے میں انسان موج مزا کرے گا بلکہ کچھ چھڑے بڑائے گا وہاں کیا کرے گا یہاں تو ضرورت پوری ہو رہی ہے یہاں کے کھانے میں ایک ٹیس ہے وہاں کے کھانے میں سیونٹ کی ٹیس ہوں گے کتنے ہوں گے لیکن کب بھائی یہاں انسان انتھرک محنت کرتا ہے نمازوں کو چھوڑ کر ایمان کے لالے کر کے ذکر کو چھوڑ کر ملنک کو چھوڑ کر دنیا کے پیشے اپنی ساری محنت لگا دی اپنی ساری جان خبا دی تگوزور کرتا رہا اور آخر میں سوٹا ہے کہ میں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا تُو نے اللہ کے تُو نے ہم رکھو بلا دیا اللہ نے دنیا میں تجھے بھیجا ہے ایک مقصد کے لئے اہم مقصد کے لئے دنیا میں بھیجا ہے میں نے تجھے دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لئے بھیجا ہے عبادت کا مطلب ہے ہم کیا سمجھیں نماز پڑھتے رہو نہیں فقط نماز پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے روزہ رہنے کا نام عبادت نہیں ہے زکاة کرنے کا نام عبادت نہیں ہے فقط حج کرنے کا نام عبادت نہیں ہے قرآن پڑھنے کا عبادت چوبیز گھنٹے کا ہر میرا ایکشن اور عمل اسلام کے ڈھانچے میں ڈھل جائے اسلام کے رنگ میں رنگ جائے کہ جب میں ایک کام کر رہا ہوں میں مسکرارہا ہوں اسمائل کر رہا ہوں اب انہیں مسلمان بھائی یا اللہ کا ایک مخضوق اللہ کی مخضوق کا ایک فرد اے غیر مسلم کو دیکھ کر تنہیں مشکرا کر کے دکھا دیا اس وقت سوچ لے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے میرے امتی جب اپنے مسلمان بھائی کو دیکھنا اسلام علیکم کرنا اور اس کے بعد اس کے ساتھ میں ذرا مشکرا کر بات کر لینا اللہ ستے کا سواب دے گا بھر اگر ہم نے دین سیکھ لیا ایمان ہوگا تو نماز ہوگی کیا ہوگا بھر ایمان ہوگا تو نماز ہوگی اور علم ہوگا تو نماز صحیح ہوگی ایمان میں کمال آئے گا کیا آئے گا علم ہوگا صحیح نماز صحیح ہوگا ایمان میں تقویت آئی گا ذکرہ ہوگا تو نوشنی آئے گی کیا آئے گی نور آئے گا جیسے انسان کپڑا خرید لے دو سو کا پان سو کا پائی ہنڈڈ کا ٹھاوزن کا خرید لے لیکن آئیرن نہ کرے اچھا لگتا ہے کیونتی سے جب تک آئیرن نہیں کریں گے اس کی خوبصورتی پوری ایسے ہی ایمان بھی ہے نماز بھی ہے علم بھی ہے لیکن ذکر داریہ ذاکر کے لیے موت نہیں ہے اور ذکر کا کیا مصطلہ ہے نماز پڑھنا ہی ذکر نہیں ہے ولا ذکر اللہ اکبر وہ تو بہت بڑی چیز ہے نا نماز نماز تو بہت بڑا ذکر ہے لیکن تم جا رہے ہو گھر پہ روڈ پر ہو اپنی سائیڈ چلا رہے ہو لیف سائیڈ پر اور تم دیکھ رہے ہو رائٹ سائیڈ پر ایک لکڑی پڑی ہوئی کیا پڑی ہوئی ایک پتھر سٹون پڑا ہوا ہے ایک جانور مر گیا ہے آپ نے گاڑی خرید لیف سائیڈ آپ نے کھڑی کر دی آپ نے جا کر روڈ پر سے لکڑی کو اٹھا کر آپ نے دور کر دیا پھینک دیا اور آپ نے پتھر سٹون کیا ہے تو دنیا میں جی رہا ہے تیرا ہر کام دین بنانا ہے اس کا نام ذکر ہے کیا ہے اس کا نام عبادت ہے جنہیں آج کہہ رہے ہیں ایمان میں کمزوری ہے تحوالی نماز بھی نہیں بنی ہمارے مذروں میں آپ کو یہ نام شکاہ ہوگا امام العصر حضرت اقدس علامہ انگرشا کشمیدی رحمت اللہ لے فائیو انڈرڈ ایئر میں ایسا کوئی علم پیدا فائیو انڈرڈ یہ میں کوئی ایسا علم بننا نہیں ایسا ایسا بڑا وہ بڑے ہوگئے کیا ہوگئے بہت بڑے بزرگ بہت بڑے ولی کامل جاناللہ ہماری خوبہ ہم نے کیا کیا حضرت حقیم الامت مرانا شاہد اللہ فرمایا کرتے تھے جس آدمی نے اللہ ما اندر کشمی رحمت اللہ کی پیچھے ایک نماز پڑھ لی ہوگی اللہ اس کی مغفرت کر دی کیا فرماتے تھے حضرت کشمی رحمت اللہ کے پیچھے زندگی میں کسی نے ایک نماز پڑھی ہوگی پیچھے اس کی مغفرت ہوگی کتنا بڑا بڑا ولی لیکن بڑا پہ کے عالم میں دیوبن سے گنگو گئے کہاں گئے حضرت گنگوی رحمت اللہ کے پاس بہت بڑے ولی تھے کہا حضرت کیسے آئے دیوبن سے کہا حضرت نماز سکھتا ہے نماز سکھتا ہے وہ آدمی جس کے پیچھے حضرت مانی فرماتے کہ جس نے زندگی میں ایک پرتبہ نماز پڑھ لی اس کے پیچھے اس کی مغفرت ہو جائے وہ آدمی دیوبن سے گنگو نماز سکھنے جا رہا ہے میری آپ کی نماز سکھتا ہے ہم نے سکھی اللہ نے ہمیں زمانے میں یہ کام کیا ہے کون سے کام کیا ہے تبلیغ کا کہ ہمارے اقابرین کے امانت کیا ہے مدرسہ خان کا مدرسے میں تو بچے کو بنانا پڑتا ہے صحیح پہلے مدرسے قائم ہو گئے ہندوستان پھر خان کا ہے قائم ہو گئی لیکن ابھی تک خالی جگہ تھی سب کا آنا مشکل تھا مدرسے میں سب کا آنا مشکل تھا خان کا میں اللہ نے علماء دیون کے میدان میں کسی کو بھول لے کا موقع ہے کہ ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا اللہ نے ہمیں اس زمانے پہ ایزی اور اتنے آسان کام دیا ہے کہ مدرسے میں جاؤ تو دس سال لگتے ہیں خان کا میں جاؤ تو جب در شیخ کہیں کہ آپ کو رہنا ایک سال دو سال لوگوں نے اٹھائیس اٹھائیس سال گزار رہے ہیں اپنے مدروں کے پاس اٹھائیس سال تیس سال بیس سال رہے ہیں تب جاتے اللہ بنے لیکن ہمیں کہا گیا کہ اس کمزور امت کے لیے یہ آخری امت کے لیے کہا گیا کہ چار مہینے اللہ کے راستے میں لگا کر اپنے امان میں جان پیدا کر لے اور اپنی خوٹ کو پیشان لے اپنی بلکی کو جان کر اپنی زندگی میں شار مہینہ لگا کر یہ بات پیدا کر لے کہ میں دنیا میں فقط کھانے کے لیے کھانے کے لیے نہیں آیا ہوں میں دنیا میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں اور اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا دریعہ اللہ کے حکم ہے اور پیدا برکی سنت لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے کسی سے ہمارے ساتھ نے آج گش بھی کیا ہے بھئی کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں کسی کے ہاتھ نہ دوکٹر کے ہاتھ میں ہماری صحت نہ ہمارے پانی پینے سے ہماری پیاس بجے گی اللہ بجائے گا تو بجے گی بھوک لگی ہے تو اللہ اگر ہمارا پیٹ بھرے گا تو پیٹ بھر جائے گا ونہ اللہ نہیں بھرے گا تو پیٹ کبھی حضرت لقمان حکیم کو سب نے سنا ہے مطمان حکیم علیہ صلی اللہ بہت بڑے حکیم اللہ نے کہا پیغمبری چاہیے بہت بڑا درجہ ہے پیغمبری ہم مجھے حکمت چاہیے جنرل میں جاتے تھے اس کو درخت بلاتا بطہ گھاس آؤ میرے پاس اس میں یہ شفا یہ دواز ان کے پاس میں جتنے حکیم ڈاکٹر بنے تھے بادشاہوں کی جہاں وہ سب بادشاہوں کا علاج کرتے تھے کیا کرتے تھے اتنے بڑے حکیم ان کو آخری وقت جائے لیا ہو کہا ہو گئے دلاغ تو اپنے شاگردوں سے اس پرن سے کہا کہ جو فنہ جگہ پر علماری میں ایک پاورڈر رکھا ہے اس کو لیا ایک پڑیا کتنی کتنی سو کبھی لیا ہو لیا کہ شاگرد اس کے تین حصے کرو پاورڈر کے اتنے حصے تین حصے کر دو تین حصے کر دی کہ یہ ایک پارٹ جو ہے اس کو پانی بہرہا ہے نہر میں اس میں ڈال دوں تو انہوں نے ایک پڑیا دو چھوڑ دیا اور ایک اس میں ڈال دیا تو پانی پتھر بن گیا اس دوا سے اس کے بعد کہا دیکھو ایک حصہ آپ نے پانی میں ڈالا دکھ اس پانی بن گیا اب یہ دو حصہ مجھے پانی میں ڈال کے پھلا دا کہ میرا جلاب دائریہ بن ہو جائے انہوں نے دو جو پار تو حصہ تھا اس کو پانی میں رکھ اسے گھول کر پھلا دیا جلاب بن کیا فرما یہ تو فرش کی دوا ہے لیکن عرش والا نہیں چاہتا کہ میں اچھا ہوں میری موت کا وقت آگیا ہے دنیا میں چاہے جتنے حکیم ہے جس نہیں کرے گی اس لیکن مولا کا فیصلہ موت کا وقت آگئے ہے لا الہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ ہی کرنے والے ہیں میں لاک محنت کر لوں جو اللہ چاہے گا وہ ہی ہو گا جتنا ملنا ہے اتنا ہی مجھے ملے گا اس سے زیادہ من ہی نہیں سکتا ہے اللہ نے لکھ دیا حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر تھا ہر ایک بولی جانتے تا لانگویج بڑھ کی اور ٹائگر کی سب کی ایک چونٹی اس کو پکھتی اسے بات کر کر گئے تیری خورا کتنی چوبیس گھنٹے میں کتنا کھاتا چونٹی کتنی ہوتی وہ کتنی ہوتی وہ اتنی سی ہوتی ہے کتنی کیا کھاتی ہے 24 اور میں گہوں کا ایک دانہ کتنا گہوں کا ایک دانہ حضرت سلیمان نے کہا اپنے آت درباری سے ایک بطل لاؤ اس میں ایک دانہ ڈار گہوں کا اس کو بند کرو اس میں ایک سال کے بعد مجھے دکھانا کہ کتنا کھاتی ہے سچ بہتی ہے کہ جب بطل منگائی تو آپ نے جب اس کو یوں ڈیلا اور چونٹی بھی آگئی آدھا دانہ بھی آگیا کتنا آگیا ایک میں سے اس نے آدھا کھا 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 سال میں ایک دیو دانہ کھا باقی چونٹی نے کیا جواب دی مارے فضل اللہ 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 مجھے ہر سال ایک دیہوں کا دانہ ضرور کھلائے گا لیکن جب آپ نے مجھے بوتل میں بند کر دیا تو آپ پیغمبر تو ہے ضرور لیکن آپ انسان ہے تو آپ میں تو بھول ہے اگر آپ ایک سال کے بعد مجھے بھول جائیں گے میرا کیا ہوگا تو میں نے آدھا کھایا آدھا بشا لیا تاکہ میں ایک سال آرام سے کھا سکتے یہ چوڑی کا ایمان ہے جس کا ایمان ہے ہمارا ایمان کیا ہے بس کام کرو کام کرو کام کرو کیا کرو کتنا کھاؤگی کتنا کھاؤگی اگر ایک گھڑی سے دو پہن گے لوگ مالدار آدمی دو گھڑی پہن لوگ کیا ہوگا دو کپڑے آپ پہن لو دو چپڑے پہن لو کیا کہیں گے لوگ جشمے دو پہن لو بھئی ایک ملکی منجل نہیں کھا سکتا رہا لیکن آدمی اس دنیا کے کھانے کے پیشے اور پینے کے پیشے اور بہننے کے پیشے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دے مقصد تو ختم ہو گیا تھا دنیا میں آنے کا مقصد ہے ریزل کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی عبادت ہماری زندگی میں آجائے اس کے لیے کیا ہے کہ ہم دین کو سیکھے اور دین آئے گا دین کی محنس سے کیسے آئے گا شاپ کھل دیا شاپ میں ہم نے ہر قسم کا مال سجا دیا لیکن آدمی روزانہ شاپ میں جاتا نہیں جندا چلے گا بیجنس کلے گی روزانہ آدمی جنہ نہیں جاتا ہے شاپ پر سکتی ہے بغیر روزانہ اوپن کیے ہوئے ایسے بغیر عبادت کے انسان کی زندگی کبھی بھی صحیح نہیں ہے جسی عبادت والی زندگی کو بنانے کی اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو دین کی محنت کرو تاکہ میری زندگی میں دین باقی رہے میری فیمینی میں دین باقی رہے میری کامیلی میں دین باقی رہے ساری انسانیت میں دین آجائے ہم تو آئے تھے کہ ہم مسلمان ہو کر یا ہم بھوری پنٹری کو مسلمان بنائیں گے لیکن آج ہم اولاد کو دین پنٹری رکھوا رہے ہیں ہم نے کیا تیو کچھ کیا ہوں بھئی آپ کے اس کیوہل میں کتنے گھرے بتاؤ کتنے گھرے ہر بھر کے آدمی کو گل لو یہ اللہ کا شہنشاہ کا مکان ہے یہ شہنشاہ کا مکان جب نہیں بھر رہا ہے جب میرا تعلق اللہ سے ہے ہی نہیں تو عبادت کا مقصد تو فوت ہو گیا ہمارا ہمارا کنیکشن خدا کی ذات سے ہے ہی نہیں تو ہم دنیا میں جو آئے ہمارا مقصد تو ہم ریزن پہ نہیں ہیں تو ہم نے مسجد بنائی ہے قیامت تک مسجد میں نماز پڑھنے والے رہے میں بھی نماز کی حالت میں دنیا سے جاؤں کہ لوگ مجھے نمازی کہے اور میرے بات پڑھنے میری فیملی اور میرے سارے بھائی نمازی اور میری بہن بھی میری مائیں بھی میرے بچے اور بچیاں ساری کی ساری نمازی بن ہو اس کے بعد ہم دنیا سے جا رہے ہیں اس کے لئے بہت بڑی محنت کی ضرور جب تک دین اور دین کی محنت ہماری زندگی میں ایسے ہی ہمارا دین ہماری محنت کے بغیر دین نہیں پیلائے گا اس کے لئے جو ہم محنت کر رہے ہیں شعب کے لئے اس سے ہنڈر ٹائم زیادہ دین کے لئے قربانی دینی پڑے گی تب جا کے دین میری زندگی میں باقی رہے گا کب جب کہ ہم دین اور دین کی محنت کو لے چلنے والے بنی اس لئے زندگی میں چار مہین کتنے بہت کم ہے زندگی میں فور من کہ آدمی چار مہین لگا کر فقط یہ علم میں احساس بیدا کر لے کہ میری زندگی غلط رخ پر تھی مجھے صحیح رخ پر چلنا ہے مجھے اللہ کا حکم پیغمبر کی سنت پر زندگی گزار نہیں ہے اس کے لئے چار مہینے ہیں چار مہینے سے آنے کے بعد میں یہاں آکر علماء سے ربط رکھنا ہے دین کو سکھنا ہے پھر ہر سال میں چلہ لگانا ہے مہینے میں تین دن لگانا ہے دو دوش کرنا ہے روزانہ کی تعلیم کرنی ہے پھر مشہولہ کرنا ہے ساری چیزہ ہمیں اپنانی ہے گر ہم کنکنیو یہ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس کے اصول کے ساتھ میں تو انشاءاللہ اللہ موت تک ہمیں بھی دین پر باقی رکھے گا ہمارے نصف اللہ دین پر باقی رکھے گا اس کے لئے مٹھائے کی بکان مٹھائے تقسیم ہو رہی جو آتمی خریدے وہی کس کا ملہ پائے دیکھ انترسل وہ 4 وانت بابا سر ملہ بابا سر 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 ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کتنی مہر مسین حق آرہ خلق خلق بابا شاہ کبھے بابا اللہ گول ہے جو انشاءاللہ اپنا وقت نکال کر خدا آگے چھے اپنا واق بلک صف اللہ صف دوس士 نگلی شکلی جب سے ایشکلی اور chase ایشکلی شکلی شکلی من حسن ذو آنسان خیلی 10 days local جماع 10 days brothers around 10 days جماع 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 13 days جماع 15 days 15 days وہاں یک ساب یا کوئی چاچا میک انترائشن کو لوکل جمال پچھوڑی ہی جوال ساکھوڑی ہی جوید حقی قرار خوابی موسیقی انتظار باکامی عمال خیلی عمال جیلی عمال بعد مجرد بعد اشتار دیدی ملکاہ raz require ہرے کشترین عمال جیلی عمال جیلی اللہ جو ہوسٹا لیمسیر تالیم اور ہیتیان جو کش من ریمسیر تالیم ومرومی یہاں کش در مجید من ریمسیر ساتن من رویزیر تلیمسیر تالیم ویسے زیادہ ہمیتے ہیں ویسے ایتیان ویسے ایتیان جو ریمسیر امیدیان سبحان اللہ رحمہ امید اللہ امید نشب موسیقی